سب سے پہلے میں پندرے اگست ستندہ دیوز کی آپ سب کو بہت بہت بتائی دینا چاہتا ہوں یہاں ہمارے پردیش صدیق جی نے جن بچوں کے بارے میں جانکاری تھی اور ہمارے ساتھ منچ پہ آدھری ادھر پردیش جی سے لے کر کے سماجوادی پارٹی کے بہت ورش نیتا لوگ اپستت ہیں آج جن بچوں کو ہم لوگ سمبانت کر رہے ہیں سب سے پہلے میں بلیہ کا نوجوان منی شنکر یادو اور میں اس لئے سمبانت کر رہا ہوں کیونکہ یہ نوجوان اگر کنفیوز نہ ہوتا تو یہ سٹیج پہ ہوتا اپنا درخواست لے کر کے جب یہ میں نے پبلک میٹنگ میں دیکھا اس کو کہ یہ کھڑا ہو کر کے بار بار کاغذ دکھا رہا ہے مجھے اپلیکیشن اور جیسے ہی دوسرے پل میں نے دیکھا کہ یہ دورتا ہوا چلا آ رہا ہے پتہ نہیں اس کے من میں کیا تھا کہ یہ سٹیج پہ آ کر کے دینا چاہتا تھا یا وہیں سے فیک کر کے دینا چاہتا تھا اگر یہ کنفیوز نہیں ہوتا تو ہمارے سیکیورٹی والے بھی اس کو نہیں پکڑ پاتے یہ سیدھے سٹیج پہ مجھے درخواست دینے پہنچ جاتا میں اس نوجوان کو اس لئے سمبانت کر رہا ہوں یہ نوجوان وہ ہے جو اگنی ویر کی فیزیکل ٹیسٹ اور میڈیکل کر چکا ہے لیکن اس کو نوخری فوج کی نہیں ملی ہے میں اس نوجوان کے سہارے آج کے دن میں یہ تمام نوجوانوں کو جو پولیس بھرتی میں سمیں سمیں پہ جانا چاہتے ہیں یا فوج کی بھرتی میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ پندر اگس کے دن سماجوادی پارٹی اس بات کو کہتی ہے دوراتی ہے کہ جب کبھی ہم لوگ سطح میں آئیں گے اگنی ویر ویوستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کی جائے گی اور کبھی 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 یہ سوچتے ہیں کہ اگنی ویر ویوستہ کون لے کے آ رہا ہے ویت بھاگ لے کے آ رہا ہے یا دیفینس کا اپنا فیصلہ ہے اگر ویت بھاگ یہ فیصلہ لے رہا ہے تو اس سے بڑے درباگی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ پیسے بچانے کے لئے آپ اگنی ویر جیسی ویوستہ لاغو کر رہے ہوں اور اگر دیفینس ایسا لارہ ہو فیصلہ اگنی ویر جیسی آدھی ادوری نوکری تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آج پندر اگرس کے دن جب ہم لوگوں نے اقوار اٹھا کر کے دیکھا ہوگا تو ہماری فوج کا ایک بہت بڑا آفسر جو شہید ہوا ہے اور ادھر گھٹنائیں بڑھتی چلی جارہی ہیں فوج میں اور خاص کر سیما پر بہت ساری ایسی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اس لئے ہم لوگوں کو پندر اگرس کے دن یہ بھی سوچنا ہے کہ ہماری سیمایں کیسے سوچت ہوں جو پڑوسی دیش ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا اس میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں ہمارے موکی منتری تو اتنا رفتار سے بھاگ رہے ہیں کہ انہیں شاید یہ پتائے کہ دلی سے خبر آئیے کودنا چاہیے اچھل کے آگے آرنا چاہیے وہ موکی منتری ہوتے ہوئے تھے بیدیس نیتی پہ اپنے بھاشر دے رہے ہیں اس لئے میں اس نوجوان کو بہت بہت ہی دینا چاہتا ہوں آگے بھوش میں ایسا مت کرنا سرکار بنوائیے اور ہم لوگ آپ کو نوکری بھی اپلد کرائیں گے یا روجگار اپلد کرائیں بہت بہت ہی ابھی سیکھو کیا فیزیکل کر لیا تھا نہیں فیزیکل اور میڈیکل دونوں بتائیے آپ آپ نے وہ دیکھا ہوگا جب ہمارے سیکیورٹی والے نے پکلا تھا اسے انام باد میں دے دیں گے آپ بھی یہ بھی دانسلوہ کا ہی ہے سنگرام جی چھت بطر تو کیا ہے ٹھیک ہے بیٹھے بطر بیٹھ جاؤے بیٹھاو اس کو دو دو بیٹیاں ہیں جن کی ہم لوگ آج سمبان کر رہے ہیں کیونکہ ادھر سوشل میڈیا پہ ہم اور آپ سب لوگ رہتے ہیں کسی نے مجھے ویڈیو بھیجا تو میں نے بھی اس کو اپلوڈ کر دیا جو ریور فرنٹ پہ تھا میں نے میرا مقصد یہ تھا کہ سماج وادیوں کا بنائے ہوا ریور فرنٹ یہ سرکار خراب کر رہی ہے اس سے اچھا ریور فرنٹ نہیں بن سکتا تھا اس سے اچھا ریور فرنٹ نہیں بن سکتا تھا اور سماج وادیوں نے ریور فرنٹ بنایا پردیس میں شہر میں کیسے ساف ستری ندی بھائے اور ایک ایک زمپل کریٹ کیا کہ کیسے ندی ساف ہو سکتی ہے وہ ریور فرنٹ تھا وہیں یہ بچیاں پرفورم کر رہے تھے میں دونوں بچوں کو بہت بتائی دیتا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ کبھی نیتا جی نے بھی ان کا سمان کیا دیا جب بہت چھوٹی تھی ہیں ایک ہمیں پتگار ساتھی نے میسیج کیا کہ یہ کئی بار سرکار کے ساتھ بھی پرفورم کر چکی ہیں آج مجھے جانکاری ملی کہ نیتا جی نے بھی ان کا سمان کیا دیا جب بھی بہت چھوٹی تھی یہ اپنی وہ اخفار کی تصویر لے کر آئی تھی اور اگر اپنے بندہ لگا سکے اس کی ان پر تو لگا دیں اس لئے دونوں بچوں کو بہت بہت بتائی بہت بہت شکاہ میں آگے آگے اور ان کے ماتا پتا بھی آئے ان کو بھی بہت شکاہ میں بتائی دو بٹا ہے ایک ادھر لیجئے اب نام تو ہم لوگوں کو نہیں بتائے نام ایکشنج کر لینا بعد میں بھائی کہیں اپنے بہت بتائی اب بات میں پلے کرنا بھی رکھ جاؤ اوپند کمار کنوج آج کل کنوج بہت ہیڈ لائن پر ہے سرکار کو بہت دھنے واد اس کے لئے سوچئے آپ ڈی ایم ایس پی سممان بھی کر رہے ہیں اور بی جی پی والے ملے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں یہ ہمارے پتگاہ ساتھی سب جانتے ہوں گے جو جو گئے ہوا ریپورٹنگ کے لئے یہ اپنا اسپورٹس بعد میں بتا دینا ہے ٹھیک ہے لو بہت 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 جائی بیٹھو بیٹھا تھا ہے لیفٹ آف بی جی پی والوں کو یاد دلاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھوشنا پتر میں لیفٹ آف دیا تھا دینے کے لئے گھوشنا پتر میں لکھا تھا لو دیکھیں دیئے کہا ہے بیٹھی تو بی جی پی والے لیفٹ آف دینی رہے ہیں کچھ اور دے رہے ہیں جو انگلی گھرسنے سے بھی چل نہیں رہا ہے کلی بہت بتائی بہت بتائی جا جو جا 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 ٹھیک کی اللہ بیس تھا نیاCar تھا نیا پڑھا میں آپ ہی بولنگ اس پہ آدھری عدی عبرتاہ جی سے کہوں گا آپ کا گانہ بعد میں ہوگا میں آدھری عدی عبرتاہ جی جیسے کہوں گا کہ ایک جو قویتہ لکھی گئی ہے اس کے بارے میں بھی جانکاری دیں گے اور بعد میں جو پڑھ کر کے کہنا چاہتے ہیں وہ پڑھ کے بھی ریسائٹ کر دیں گے ہمارے پارٹی کے سب ہی بریشت دیتا گن اور سامنے بیٹھے ہو گئے پترگار بندگو اور ہماری پارٹی کی سہاسی کاری کرتا آج پہلے تو میں ستندہ دیوست کی سب کو بتائی دے رہا ہوں اور ایک دو لائن کی قویتہ پڑھ رہا ہوں جو ہماری پارٹی کا پورا نچوڑ اسی قویتہ میں آ جائے گا کہ چاہے جو ہو دھرم تمہارا چاہے جو وادی ہو چاہے جو ہو دھرم تمہارا چاہے جو وادی ہو نہیں جی رہے اگر دیش کے لیے تو اپرادی ہو تو ہم کو دیش کے لیے جینا ہے اور تمام سماجبادی سوچ جو ہے تو وہ بہت آج وقت نہیں ہے کبھی پھر بات ہوگی میں اس وقت ایک گھٹنا سنانا چاہتا ہوں کہ بیکن اتصاہی صاحب جو بلرامپور کے بہت بڑے ہندوستان کے اردو کے ٹاپ بوسٹ بڑے قویوں میں تھے وہ ایک دفعہ ان کو ہم نے بلایا تھا سیفہی میں کدسمیلر میں تو انہوں نے گھوم پھر کے پھر سیفہی پر ایک قویتہ لکھی تھی جو وہ نٹو سنا پائے ان کو نیتا جی کو اور نہ آپ نے بھی نہیں سنی تو وہ قویتہ جو ہے تھی ہمارے پاس کسی طرح سے تو اسے پردیپ علی نے گایا ہے پردیپ علی میرے پاس بیٹھے ہوئے پردیپ علی کی کہانی یہ ہے کہ انہیں ہلکا سا کینسر کا وہ ہو گیا تھا تو ہمارے ادھیکش جی نے ان کا علاج کروایا تھا اور اس کے لیے یہ پردیپ علی نے مجھ سے کہا کہ میں ان کو دھنیوات دینا چاہتا ہوں اس قویتہ کو گا کے تو قویتہ لکھی ہوئی ہے بیکل اتسائی صاحب کی اور پردیپ علی اس کو گائیں گے اب کہاں سے گائیں گے یہ تو نہیں ملکہ ان کو دینا ایک کام کرو پہلے ان کا بجا دیئے بچوں کا بچوں کا پھر ان کا قویتہ اور اور دینا چاہتے ہیں شکریہ ایسے بھی گائے گا جائیں گے جن کے کوئی سننا نہیں شاہے گا تمہارا نہیں سنے گا بیٹھ جاؤ مہنٹے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ابھی ملنے کے بعد ملنے کے بعد ملنے کے بعد جس کا پانی ہاتھوں گر دہی کی تہا جس کا پانی ہاتھوں گر جس کا پانی ہاتھوں گرہ 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 دہی کی تہا جس کا پانی ہاتھوں گرہ 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 دہی کی تہا دولا کوئی سیبھئی کی تہا دولا کوئی سیبھئی کی تہا بس ایک شبد کہہ دو آنٹ صرف ایک شب یہ ہے کہ دیش کی ترقی صرف سماج بھات کی سوچ سے ہی ہو سکتی ہے میرا نام پردیپ سکتے نہ ہیں لیکن میں پردیپ علی 2011 فروری میں ممبئی میں رکھا گیا ابو آسیم صاحب کی دورہ اور میرا صرف ایک ہی ٹارگیٹ ہے ہندوستان کو جھوڑنا ایک سب ایک ہی ہیں ہندوستان سارے اونچ نیز بھیب باؤ سب قتم کر کے سماج بھات کو اپنا ہے ہندوستان کو آگے بنائیں جائیں 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 بھارت ہلو ہلو سو تندردہ دیوز کے باؤن پر پر سمانی راشتی ادھر جی دو لائن جھنڈے کی گیت ہے ہرے ہرے بسو خوبہ میں ہرے ہرے بسو خوبہ میں لہر تیرنگوہ ہرے ہرے بشو خوبہ میں لہر تیرنگوہ لہر تیرنگوہNE کے سریعا موہے مناوا ہمار مورے متوہ کے سریعا موہے مناوا ہمار مورے متوہ اور بیچوا میں چکر شوہے چادسی نجریہ ہو رسریا لیلا ہاتھ ہوا میں دھار مورے متوہ اور یہ پندرہ یا گست مورے دیس کے سورجوہ پندرہ یا گست مورے دیس کے سورجوہ دیس کے سورجوہ ہو بیدسیاں چھوڑ لیں دیس ہوا ہمار مورے متوہ اور پندرہ یا گست کے پاون بیلا پر کہنا ہے میرے ساتھیوں کہ پورا دیس میں سماج باد تو پورا دیس میں سماج باد لائے گے جرور اب ہم لائے گے جرور اور جھنڈا دلی اکھلے سے لہر آئے گے جرور شاتھیوں نیتا جی نے کہا تھا نیتا جی نے سماج بادیوں کے دھرم کے بار میں بتایا تھا اس سماج بادیوں کا کیا دھرم ہے کہ دھرم ہے ہمارا جلم جابتی مٹانا اور پچھڑوں دلیتے سوشتوں کو یا پنانا جات پات بھیت بھاو کو مٹائیں گے جرور سور جھنڈا دلی اکھلے سے لہر آئے گے جرور گھر گھر میں لوہیاں کی نیت بطلائیں گے آج دیس کے پیڈیو آلے نے یہ پرر کیا ہے کہ گھر گھر میں لوہیاں کی نیت بطلائیں گے اور شر پر اکھلے سے جی کے تاجبہ دھوائیں گے اور شمتہ کی راہیاں پنایں گے جرور جرور جھنڈا دلی اکھلے سے لہر آئے گے جرور اور پرانا نیتا ہے ہمارے روشتی ادھر جی کا پرانا ہمارا ہے کہ اتر پردیش کو ہم اتما بنائیں گے اور کل کر کھانا شڑک پول بنوائیں گے بیرہ پارسنا تھے یادوں سے گوائیں گے جرور تو بیرہ پارسنا تھے یادوں سے گوائیں گے جرور جھنڈا دلی اکھلے سے لہر آئے گی جرور یہ ہزاروں روپے کا پرشکار بہت بہت دنیا راستی ادھر جی بھی دیں گے 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 سبھی سماج بھاڑی پارٹی تھی لوگ پری لوگ ماتائیں بہنیں پتھکار بندو جہاں گے کھون دریہ بہا کر سہی دان پیدا اسی سے اے آجاد بھائیا گھومے بھوبر میں وہیں ہند بولو میرے پجیا باپوں کی سپنوں کی نیا باٹ پا میں نیا دوب رہیے باپو جی جنڈا میرا جنڈا میرا گا گنا رہ رائے ہوا میں فہرائے اے بھارت ماکستان ہے اس کے سایا میں سمایا ہندوستان ہے کہ سریا رنگ تو اومنگ کا پرتک ہے سیتہ سکھائے سچائی دونوں کے انت میں بہت سنسی باہر ہے رنگ ہرائے اگر آئی شک بتائے آگے بہنا تُفانوں سے زرنا چڑھنا منجل پدھیروں سمھل کے کتھنا آئیاں کچھل کے تن دو دن کا مہمان ہے اس کے سایا میں سمایا ہندوستان ہے اس کی سورت چھا کیے تہنا من دھانے سے ہس ہس جان دیئے کی تلے پھر بھی نہ مجھائے سوا بھی مان کو جدے تُنے جا جدیئے سب سکھ سپنے اپنے خون سے آگیاں بد prosecution بھی جہتی میں بھی جال Ware آگیاں مجھ دور کی ساگ مجھ تور کی سان مس 所以 نو جوان مانگ بھی کھو آئے دن بھرتی والا پرچا ہو لالی کہو آرے جنتا سمجھ گئی چار آرے سکھ میں اوباری آگے دیڑیو کو لے کر ہم دیڑیو کو ساتھ لے کر دیش میں اب جائیں گے اندیا جت بندن جاتی جنگل نہ کروائیں گے آرے آخیلے سے رکھیں گے سب کا خیار آخیلے سے رکھیں گے سب کا خیار بیجے بھی میں اچھا ریا بہت بہت دیلی منج پر ویٹھے منجہ سین سماجہ وادی پارٹی کے راشتے جکش اور شبھی ماننی سماجہ وادی پارٹی کے نتاغن درگائیو میں بیٹھے ہوئے ہمارے سماجہ وادی پارٹی کے سچے سپاہی ہم پرکاشنگ یادو راشتے دھکش کے کہنے پر آپ لوگوں کے بیچ میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تیرنگا کیا ہے ہمارے شیعہ رام بھائی بڑے اچھا پرسترتی کی یہ تیرنگا کے بارے میں اس گانا کو ہمارے آواز میں آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا اور سوشل میڈیا پر یا چینل پر بھی گنگا چینل پر اس گانا کو آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا جو ہمارے شیعہ رام بھی آگا ہے تیرنگا کیا ہے آج پورے ہندوستان کے کونے کونے میں تیرنگا جھنڈا لہر آیا گیا لیکن تیرنگا جھنڈا بہت کم لوگوں کو جھنکاری ہے ہوگی کہ تیرنگا آیا گیا چینل سے تیرنگا پیارا گزنہ لہر آئے ہوا میں پہر آئے یہ بھارت ماں کی شہان ہے اس کے شاہے میں سمایا ہندوستان ہے تیرنگا ہوتا ہے لیکن تینوں رنگ کا لگ لگ بھی سیجتا ہے پہلا رنگ کہ شریعہ رنگ تو منگری کا پرتیک ہے سویت سکھائے سچائی اس کے نیجے جو سویت ہے اس لئے کہا گیا کہ شریعہ رنگ تو منگری کا پرتیک ہے سویت سکھائے سچائی دونوں کے ینت میں بسنت کا بہار ہے رنگ حرالے انگڑائی جو بیچ میں چکر ہے پہلے چکر نہیں تھا بہت دھرم کا پرتیک ہے چکر ہم کو آپ کو پورے ہندوستانیوں کو بتاتا ہے کیا کی چکر بتائے چکر بتائے یاگے بڑھنا تو پھنوں سے لڑنا بیروں چڑھنا منجلی پہ سمھل کے کٹھینائیوں سے چل کے یہ تن دو دن کا مہمہان ہے اس کے سائے میں سمائیہ ہندوستان ہے کوئی بھی مجھر کے ہوں کوئی بھی دھرم کے ہوں آپ لوگوں سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا گوزہ آج پندرہ اگس کے دن میں کروت پراتنا کرتا ہوں کیا ہندو جوانوں شک پارشی مسلمانوں ہندو جوانوں سک پارشی مسلمانوں ہندو جوانوں سک پارشی مسلمانوں یہ جھنڈا جھکنے نہ پائے لاکھ مصیبت چاہے جھلنی پڑے نہ کیوں چاہے اس پر مٹ جائیں گاوے مل کر گاوے مل کر گیت کشی کے اکھلے سبھائیہ کے سہارے اون پرکاس کی ہے نئیا سوامی جی کا بردان ہے اس کے سائے میں سمایہ ہندوستان ہے جائے ہند جائے بھارت جائے سماجواد سب سے پہلے دو لائن سوطندرتہ دیوست پہ اس کے بعد ماننے جائے پرسند کروں گا دو منٹ اور دو چار منٹ پیتی رنگا ہوئے ہم نے کسان ہو جان یہی آئی ہوں اے بھارت کے ہوں اے بھارت کے یہ پہیچے ہوں اے بھارت کے ہوں اے بھارت کے ہوں اے سا لہرہ اے تیرنگا ہوئے ہم نے کسان ہو جان یہی بھرد جائی اور کہنا ہے کہ ابھی سمیں ہے سدھار کر لو یہ آنا کہانی نہیں چلے گی ابھی سمیں ہے سدھار کر لو یہ آنا کہانی نہیں چلے گی سہی کی نکلی مہر لگا کے غلط کہانی نہیں چلے گی یہی کسی کسی کی دلتی کسی کی کسی کی محنت ہسل کسی کی کسی کی دلتی کسی کی کھیتی کسی کی محنت ہسل کسی کی جو بابا یادم سے چل رہی ہے وہ بے ایمانی نہیں چلے گی ابھی سمیں ہے سنیا کے بادشاہ ہوں آپ لوگ سننا ہے تو سنیے میں نہیں سناؤں گا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو آزینی ہونے پرطاب جی کی رکھتنا ہے سونی سونی ایسا ہے اے بھائی جلی سناؤ سنو میں سننی پا رہے نا کسی کو رائی کسی کو پربط چمن میں کوئی اصول بھی ہے اصول کو بھی عمل میں لاؤ مسئل جبان نہیں چلے بھائی بھائی جی کارکرم میں اپس تکار او دیویر سنگ جی اور اسی کارکرم میں اپس تکار بھائی بھائی سم میں پرطکش کے نیتا رہے اور سم آج بھائی کے لوگ پری نیتا پرم سم مان راہ گو بھائی چود شاہب اور اسی کارکرم میں اپس تکار راہ چود شاہب بھائی 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 پور مان مان تکار آدانی رام رو کی بھر بھائی اور کارکرم میں اپس تکار سم مان چ سن نیتا گا س بھائی بھائی س Mauji سب سے پہلے میں پندرے اگسٹ سکت tandemہ دروز کی آپ سب کو بہت 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 Agric니까 چاہتا ہوں یہاں ہمارے پردیس صدیح جی نے جن بچوں کے بارے میں جانکاری دی اور ہمارے ساتھ منچ پہ آدھری ادھر پرطاپ جی سے لے کر کہ سماجوادی پارٹی کے بہت ورش نیتا لوگ اپستت ہیں آج جن بچوں کو ہم لوگ سمبانت کر رہے ہیں سب سے پہلے میں بلیا کا نوجوان منیش شنکریادو اور میں اس کو اس لئے سمبانت کر رہا ہوں کیونکہ یہ نوجوان اگر کنفیوز نہ ہوتا تو یہ سٹیج پہ ہوتا اپنا درخواست لے کر کے جب یہ میں نے پبلنگ میٹنگ میں دیکھا اس کو کہ یہ کھڑا ہو کر کے بار بار کاغذ دکھا رہا ہے مجھے اپلیکیشن اور جیسے دوسرے پل میں نے دیکھا کہ یہ دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے پتہ نہیں اس کے من میں کیا تھا کہ یہ سٹیج پہ آ کر کے دینا چاہتا تھا یا وہیں سے فیک کر کے دینا چاہتا تھا اگر یہ کنفیوز نہیں ہوتا تو ہمارے سیکیورٹی والے بھی اس کو نہیں پکڑ پاتے اسی درہ سٹیج پر مجھے درخواست دینے پہنچ جاتا میں اس نوجوان کو اس لیے سمبانت کر رہا ہوں یہ نوجوان وہ ہے جو اگنی ویر کی فیزیکل ٹیسٹ اور میڈیکل کر چکا ہے لیکن اس کو نوخری فوج کی نہیں ملی ہے میں اس نوجوان کے سارے آج کے دن میں یہ تمام نوجوانوں کو جو پولیس بھرتی میں سمیں سمیں پہ جانا چاہتے ہیں یا فوج کی بھرتی میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ پندر اگس کے دن سماجوادی پارٹی اس بات کو کہتی ہے دوراتی ہے کہ جب کبھی ہم لوگ سکتہ میں آئیں گے اگنی ویر ویبستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کی جائے گی اور کبھی 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 یہ سوچتے ہیں کہ اگنی ویر ویبستہ کون لے کے آ رہا ہے ویتو بھاگ لے کے آ رہا ہے یا ڈیفینس کا اپنا فیصلہ ہے اگر ویتو بھاگ یہ فیصلہ لے رہا ہے تو اس سے بڑے دوربھاگی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ پیسے بچانے کے لیے آپ اگنی ویر جیسی ویبستہ لاغو کر رہے ہوں اور اگر ڈیفینس ایسا لارہا ہو فیصلہ اگنی ویر جیسی آدھی ادھوری نوکری تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آج پندر اگس کے دن جب ہم لوگوں نے اقوار اٹھا کر دیکھا ہوگا تو ہماری فوج کا ایک بہت بڑا آفسر جو شہید ہوا ہے اور ادھر گھٹنائے بڑھتی چلی جا رہی ہیں فوج میں اور خاص کر سیما پر بہت ساری ایسی گھٹنائے ہو نہیں اس لئے ہم لوگوں کو پندر اگس کے دن یہ بھی سوچنا ہے کہ ہماری سیمایں کیسے سوچت ہوں جو پڑوسی دیش ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا اس میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں ہمارے موکی منتری تو اتنا رفتار سے بھاگ رہے ہیں کہ انہیں شاید یہ پتائے کہ دلی سے خبر آئیے کودنا چاہیے اچھل کے آگے آرنا چاہیے وہ موکی منتری ہوتے ہوئے تھے بدیس نیتی پہ اپنے بھاشر دے رہے ہیں اس لئے میں اس نوچوان کو بہت بڑھائی دینا چاہتا ہوں آگے بھوست میں ایسا مت کرنا سرکار بنوائیے اور ہم لوگ آپ کو نوکری بھی اپلد کرائیں گے یا روجگار اپلوک ہے بہت بڑھائی ابھی سیکھو کہ آپ فیزیکل کر لیا تھا نہیں فیزیکل اور میڈیکل دونوں بتائیے آپ آپ نے وہ دیکھا ہوگا جب ہمارے سیکیورٹی والے نے پکڑا تھا اسے انام بعد میں دے دیں گے آپ بھی یہ بھی دانسلما کا ہی ہے سنگرام جی چھت بطن میں کیا ہے ٹھیک ہے بیٹھا ہوتا بیٹھ جاؤے بیٹھ جاؤے اے بیٹھاؤ اس کو دو 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 بیٹیاں ہیں جن کی ہم لوگ آج سمبان کر رہے ہیں کیونکہ ادھر سوشل میڈیا پہ ہم اور آپ سب لوگ رہتے ہیں کسی نے مجھے ویڈیو بھیجا تو میں نے بھی اس کو اپلوڈ کر دیا جو ریور فرنٹ پہ تھا میں نے میرا مقصد یہ تھا کہ سماج وادیوں کا بنائے ہوئے ریور فرنٹ یہ سرکار خراب کر رہی ہے اس سے اچھا ریور فرنٹ نہیں بن سکتا تھا اس سے اچھا ریور فرنٹ نہیں بن سکتا تھا اور سماج وادیوں نے ریور فرنٹ بنایا پردیس میں شہر میں کیسے ساف ستری ندیب ہے اور ایک ایک ایکزمپل کریٹ کیا کہ کیسے ندی ساف ہو سکتی ہے وہ ریور فرنٹ تھا وہیں یہ بچی پرفارم کر رہے تھے میں دونوں بچوں کو بہت بھائی دیتا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ کبھی نیتا جی نے بھی ان کا سمان کیا تھا جب بہت چھوٹی تھی ہے ایک ہمیں پتگار ساتھی نے میسیج کیا کہ یہ کئی بار سرکار کے ساتھ بھی پرفارم کر چکی ہیں آج مجھے جانکاری ملی کہ نیتا جی نے بھی ان کا سمان کیا تھا جب بھی بہت چھوٹی تھی یہ اپنی وہ اخوار کی تصویر لے کر آئی تھی اور اگر اپنے بندہ لگا سکے اس کے لئے تو لگا دیں اس لئے دونوں بچوں کو بہت بہت بتائی بہت بہت شکم ہے اور ان کے ماتہ پتہ بھی آئے ان کو بھی بہت شکم نے بتائی دو بٹا ہے ایک ادھر لیجئے اب نام تو ہم لوگوں کو نہیں بتائے نام ایکشنج کر لینا بعد میں بھائی کہیں بہت 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 بات ایم بات میں پلے کرنا بھی رکھو اوپیند کمار کنوز آج کل کنوز بہت ہیڈ لائن پر ہے سرکار کو بہت دہنی واد اس کے لئے سوچیں آپ ڈی ایم ایس پی سممان بھی کر رہے ہیں اور بی جی پی والے ملے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں یہ ہمارے پتگاہ ساتھی سب جانتے ہوں گے جو جو گئے ہوا ریپورٹنگ کے لیے یہ اپنا سپورٹس بعد میں بتا دینا ہے ٹھیک ہے لو لو تھا بہت 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 جائی بیٹھا بیٹھا تھا ہے لیپٹوپ بی جی پی والوں کو یاد دلاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھوشنا پت پر لیپٹوپ دیا تھا دینے کے لیے گھوشنا پت میں لکھا تھا لو دیکھیں دیئے کہا ہے بیٹی تو بی جی پی والے لیپٹوپ تو دینی رہے ہیں کچھ اور دینے ہیں جو انگلی گرسنے سے بھی چل نہیں رہا ہے کلی وہ بتائی وہ بتائی بتائی یاد 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 تینکیو سفرicho نوی ہوتی نہیں نہیں آپ ہی بولیں گے اس پہ آرڈی ری حدیب برطاب جی سے کہوں گا آپ کا گانا بعد میں ہوگا میں آرڈی ری حدیب برطاب جی سنگ جی سے کہوں گا کہ ایک جو قویتہ لکھی گئی ہے اس کے بارے میں بھی جانکاری دیں گے اور بعد میں جو پڑھ کر کے کہنا چاہتے ہیں وہ پڑھ کے بھی ریسائٹ کر دیں گے ہمارے پارٹی کے سب ہی بریش تہتا گن اور سامنے بیٹھے ہوگئے پترگار بندگو اور ہماری پارٹی کی سہاسی کارکلتا ہمارے پارٹی کا پورا نچوڑ اسی کبیتہ میں آ جائے گا کہ چاہے جو ہو دھرم تمہارا چاہے جو وادی ہو نہیں جی رہے اگر دیش کے لیے تو اپرادی ہو تو ہم کو دیش کے لیے جینا ہے اور تمام سماجبادی سوچ جو ہے تو وہ بہت آج وقت نہیں ہے کبھی پھر بات ہوگی میں اس وقت ایک گھٹنا سنانا چاہتا ہوں کہ بیکل اتصاہی صاحب جو بلرامپور کے بہت بڑے ہندوستان کے اردو کے ٹاپ بوسٹ بڑے کبھیوں میں تھے وہ ایک دفعہ ان کو ہم نے بلایا تھا سیفہی میں کدسمیلر میں تو انہوں نے گھوم پھر کے پھر سیفہی پر ایک کبیتہ لکھی تھی جو وہ نہ تو سنا پائے ان کو نیتا جی کو اور نہ آپ نے بھی نہیں سنی تو وہ کبیتہ جو ہے تھی ہمارے پاس کسی طرح سے تو اسے پردیپ علی نے گایا ہے پردیپ علی میرے پاس بیٹھے ہوئے پردیپ علی کی کہانی یہ ہے کہ انہیں ہلکا سا کینسر کا وہ ہو گیا تھا تو ہمارے ادھیکش جی نے ان کا علاج کروایا تھا اور اس کے لیے یہ پردیپ علی نے مجھ سے کہا کہ میں ان کو دھنیوات دینا چاہتا ہوں اس کبیتہ کو گا کے تو کبیتہ لکھی ہوئی ہے بیکل اتصاہی صاحب کی اور پردیپ علی اس کو گائیں گے اب کہاں سے گائیں گے یہ تو نہیں مالکہ بیکل اتصاہی صاحب کی کبیتہ بیکل اتصاہی صاحب کی کبیتہ تب تک کوئی من بنا لے جس کو گانا گانا ہے ایسے بھی گائیں گا جائیں گے جنگے کوئی سننا نہیں چاہے گا تمہارا نہیں سنے گا بیٹھ جاؤ مہنٹیں بیٹھ جاؤ پیٹھ جاؤ پیٹھ جاؤ پیٹھ جاؤ پیٹھ جاؤ ابھی ملنے کے بعد ملنے کے میٹھا موسیقی 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 یہ دوارہ اور میرا صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے ہندوستان کو جھوڑنا سب ایک ہی ہیں ہندوستان سارے اونچ نیز بھید بہت سب قتم کر کے سماج بات کو اپنا ہے ہندوستان کو آگے بنائیں جائے ہندے بھارت سوط اندردہ دیوست کے باؤن پر پر سمانی راشتی اید جی دو لائن جھنڈے کی گیت ہے ہرے ہرے بسوہ میں ہرے ہرے بسوہ میں لہرے تیرنگوہ ہرے ہرے بسوہ میں لہرے تیرنگوہ لہرے تیرنگوہ ہو کے سریعہ موہے کے سریعہ موہے مناوا ہمار مورے متوہ کے سریعہ موہے مناوا ہمار مورے متوہ اور بیچوا میں چکر شو بھے بیچوا میں چکر شو بھے چاگ سی نجریہ چاگ سی نجریہ چاگ سی نجریہ ہو رہ سریعہ لیلہ ہاتھاوا میں دھار مورے متوہ اور یہ پندرہ یا گست مورے دیس کے سورجوا پندرہ یا گست مورے دیس کے سورجوا دیس کے سورجوا ہو دیس کے سورجوا یا گست مورے دیس کے سورجوا میں بیچوا دیس کے سورجوا دیس پندرہ دیس